تو بھائی لوگ کے سیف سویٹ سربوئی مادرہ جونئر اور میں آپ کے لئے فائنلی لے آئے ہوں شمات سنو ایرم یعنی کہ the world's end ایرم کے اپیسوڈ 7 کا اندی ایکسپلینیشن بھائی لوگ ویڈیو کو ان تک دیکھنا پسند آئے تو ایر ویڈیو کو لائک مارو ایر ایم ہمیشہ کی طرح 25 لائکس کریے کومنٹ کرو کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرائب کرو نیچے لال والا بٹن ہے اس کو ابھی ہی دبا دو اور جو بگل میں بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی کلک کر دینا جس سے آنے والی فارو ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے بلے آپ سب کو مل جائے گی تو بس بہت ہوگی باتیں باقی کی بات کرتے ہیں ویڈیو کے بعد تو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں ویڈیو اس اٹرو کے بعد تو بھائی لوگ اس اپیسوڈ میں ہیں صرف بکچودیاں ہی بکچودیاں اور ان بکچودیوں کو شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی لوگ اپیسوڈ کے شروعات میں دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا شوٹو ہوتا ہے وہ جو ہے ابھی بھی کارین کی باتوں کو ہی یاد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو پورا سکول ہے وہ صرف اسی کے لئے بنا رکھا ہے اس میں جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اتنے میں جو ہماری ایچ جو ہے یعنی کی ناتسو ہے وہ جو ہے ہمارے شوٹو کے ساتھ کہتی ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے اور اس کے بعد اس کو بہت ہی تگڑی قس دیتی ہے اس آپ سکرین شوٹ میں دیکھی سکتے ہیں اس کے بعد دکات ہے کہ جو ہمارا شوٹو ہے وہ کہتا ہے کہ آج میرا بلکل نہیں ہے من کرنے کا تو تو سو جا اور اس کے بعد ہمارا جو شوٹو ہے وہ چلے جاتا ہے تازی ہوا لینے کے لئے جہاں پر وہ کارین سے ملتا ہے اور کارین کہتی ہے کہ تو ہمارے لئے بہت ہی پریشیس ہے اور ایسے رات کو گھومنا تیر کو شو بانی دیتا ہے تو جا کر سو جا اور مجھے بھی سونے دے اور اب شروع ہوتا ہمارا انٹرو تو بھائی لوگ اب انٹرو قتم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا جا رہا ہے کہ جو مری کارین ہے وہ ایک کھیل کھلوا رہی ہے کلاس میں اور جو بھی لڑکے کھیل جیتے گی وہ ہمارے شوٹو کی نیکسٹ رومیٹ بنے گی یعنی کہ جو مری ایچی جو تھی اب اس کا ایک ہفتہ ختم ہو چکا ہے تو اس کے جگہ جو نیو لڑکی ہونے والی ہے جو ایک کھیل جیتے گی وہ بن جائے گی تو یہ ایک کھیل جیتی ہے اور کوئی نہیں ہماری ریکہ یا نہیں گی تو اب دکھاتے کہ وہ لڑکی جیت جاتی ہے اور اب دکھاتے کہ جو ہمارا شوٹا ہوتا ہے وہ واشن چل جاتا ہے کیونکہ اس کو مہتنا ہوتا ہے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ واشنوں میں ہی آ جاتی ہے ہماری ریکہ اور کہتی ہے کہ شوٹا بھائی میٹ سے تو رکانے جارہا چلو یہی پر کر لیتے ہیں اور وہ لیٹرلی اپنے کپڑے وپڑے سب کھولنے والی ہوتی ہے بھر جو ہمارا شوٹا ہوتا ہے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو اب دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا شوٹا ہے وہ ایک کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اب ہمیں پتہ جلتا ہے کہ جب بھی شوٹا جب بلی ہوتا تھا تو اس کے پاس اور کوئی اسی جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ جا سکے تو یہی ایک جگہ تھی جب وہ بلی ہوتا تھا اس کے بعد یہی پر آ کر وہ آرام کرتا تھا جس سے وہ اپنے بری چیزوں کو یعنی کہ اپنے پاس کو بھول سکے تو ابھی اسی کمرے میں آتی ہے ہماری شنکہ ساں اس کو بھی آپ نے اپنے اپیسوڈ میں دیکھائی ہوگا اور پھر وہ ہماری شوٹا کی کہانی سنتی ہے جیسے اس کو بلی کرا جاتا تھا اور اس کے بعد جو ہماری شنکہ ہے وہ اپنے بھی جو ہے مارکس دکھاتی ہے بلی کے مطلب جب وہ میڈل سکول میں تھی تو اس کو بھی بلی کرا جاتا تھا اور اس کے بعد کیا ہونا تھا جو ہماری شنکہ ہے وہ ہمارے شوٹا کو کہتی ہے کہ تم اپنے بروزز دکھاؤ یعنی کہ اپنے چوٹ کی نشان دکھاؤ جیسی شوٹا دکھاتا ہے اس کے بعد ان دونوں کا میک آؤٹ ہو جاتا ہے سب سکرین شوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اب جو ہمارا شوٹا ہے وہ ہماری شنکہ کو اپنے کمرے میں لاتا ہے جہاں پر آلریڈی ہماری دکھا پریزنٹ ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم دونوں نے آلریڈی کر لیا ہے تو بھائی اگر تُو میرے ساتھ کر لے گا تو مر تھوڑی نہ جائے گا تو آجا کر لے میرے ساتھ بھی بھائی میں بھی تو ویٹ کر رہی ہوں اور اس ہفتے کے لئے میں تیری رومیٹ ہوں تو تُو میرے ساتھ کر اور اس کے بعد ہماری شنکہ اور ہماری دکھا کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری شوٹو کا ڈیسی جن ہے کہ وہ کس کے ساتھ کرنا چاہے گا شوٹو کو اب یہ چیزیں سہن نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کا دماغ پیدل ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیٹرلی وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے مطلب میں نے اپنی زندگی میں اس بندے سے بڑا نوبڑا آنس تک نہیں دیکھا ہے نہیں مطلب ہمارا مین کریکٹر ریٹو تو ہے ہی نوبڑا یہ بھی بہت بڑا نوبڑا ہے اب اس سامنے سے وہ لڑکے خود دے رہی ہے تو موقع پر چوکا تو مار چوتی ہے چلو کوئی نہیں بہت زیادہ بھٹک گئے اپیسوٹ سے اب واپس آتے ہیں اپیسوٹ پر اب دیکھاتے ہیں کہ جو ہمارا شوٹو ہے وہ بھاگ کر جو ہے واپس سے سکول کے باہر آ چکا ہے تازی سی ہوا لینے کے لیے جہاں پر وہ ہماری سینسے یعنی یوزوکو سینسے کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے بہت وہ اٹھاتی نہیں ہیں تو واپس ہمارے شوٹو کو لگتا ہے کہ بھائی کیا وہ میرے کو اگنور کر رہی ہے کہ میں دکھ سی لڑکیوں کے ساتھ سو رہا ہوں تو شاید اس کو اچھا نہ لگ رہا ہوں بہت اتنے منٹری ہوتی ہے ہماری ٹوڑو ساں کی یار یہ لڑکی گدر ہے میں آپ کو بتاؤں گا آگے کیونے کیوں اب ہماری جو ٹوڑو ہے وہ ہمارے شوٹو کے ساتھ بیٹھتی ہے تھوڑی سے اس کے ساتھ باتے کرتی ہیں اپنی سکرین شاٹ میں دیکھ سکتے ہیں سوری سوری اس سکرین شاٹ کو میں نہیں دکھاؤں گا اب جو ہمارے شوٹو ہے وہ مافی مانگتا ہے ہماری ٹوڑو ساں سے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر سے نوبڑا پنتی اب اگلے دن دکھا ہوتے ہیں کہ ہمارے شوٹو نکل رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے واپس سے ٹوڑو ساں پر جو کی جم روم کو صاف کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا شوٹو ہے وہ واپس ٹوڑو کے پاس جاتا ہے اور اس سے مافی مانگتا ہے کہ کل جو میں نے کہا رہا وہ غلطہ میں نے تمہارے فائدہ اٹھانے کی کوشش کری تو میں اس کے لئے مافی مانگنا چاہوں گا تو جو ہماری ٹوڑو ساں ہیں وہ کہتی ہے کہ چلو اگر تمہیں مافی مانگنی تو کیا تو میری مدد کرو جم کے انسٹرومنٹس کو صاف کرنے کے لئے اس کے بعد وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں پھر ٹوڑو ساں بھی آ جاتی ہے اور وہ گیٹ بند کرنے کے بعد ہمارے شوٹو پہ کوچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں نہیں رکھ سکتی ہوں اور وہ لیٹرلی ہمارے شوٹا کے پیر باند دیتی ہے اور اس کے ساتھ فورس فولی کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ چیز پیس تھی بھائی کیونکہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ بھائی لگ جاؤ بھائی پوری طرح سے اس میں دیکھ رہے ہو لڑکی کی ٹرمنیشن باہر سے لڑکی کے پیر باندی ہے اب دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے شوٹا ہے وہ بھی مزے لے لے کر رہا ہوتا ہماری ٹوڑو کے ساتھ اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں کو کرتے ہوئے ہماری دیکھ رہی ہوتی ہے مطلب آواز سن رہی ہوتی ہے ہماری ایچی جو ناتسو جو ہمارے شوٹو کی فارمر رومیٹ تھی اب دکھاتے ہیں تھوڑے ٹائم بعد جب ان دونوں کا ہو جاتا ہے جانے کی شوٹو اور ہماری ٹوڑو کا تو جو ہماری ٹوڑو ہے وہ معافی مانگتے ہیں ہمارے شوٹا سے کہ اس نے فورس فولی اس کے ساتھ کیا اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو ہماری کارن ہے اس نے ہماری ریکہ کو تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے ہمارے شوٹو کے رومیٹ سے ہٹا دیا ہے اور بہت جدار کیوں بھی کرتی ہے ہماری ریکہ ہماری کارن سے بڑھ پھر ہمارے کارن نے اس کو بول دیا ہے کہ نہیں ابھی شوٹا جو ہے تھا کرکا ہے تو اس لیے تم ابھی اس کے لیے رومیٹ نہیں بن سکتی ہو اب دکھاتے کہ جو ہمارے شوٹا ہے وہ فائنلی ایج اس کے بعد اکیلے سویا ہے نہیں تو ہر دن تو لڑکیوں کے ساتھ ہی سوتا ہے وہ اس لیے اب اگلے دن دکھاتے کہ جو ہماری کارن ہے وہ ایک اور نیا رول لیا چکی ہے ہمارے شوٹا کے لیے جو کی ہے کہ آپ سے اس کو ہر دن ایک لڑکی کو چننا پڑے گا اس کے ساتھ رات کو میٹنگ کرنے کے لیے اور ایز وہ لڑکی سے پلیجر تو لے رہا ہے تو اس کو بھی لڑکی کو پلیجر دینا ہوگا تو آپ سے وہ صوبے صوبے جس لڑکی کو بھی وہ چوز کرے گا اس کو ایک موڑنے کس بھی دینی پڑے گی تو اب دکھاتے کہ جو پہلی لڑکی ہونے والی ہے وہ اور کوئی نہیں ہماری ریکہ یانا کی ہونے والی ہے اور یہ ہماری کارن نہیں چننا ہے کیونکہ اس کارن نہیں ریکہ کو ہٹا دیا تھا رومیٹ کے اس سے تو پہلی لڑکی وہی ہونے چاہیے اب دکھاتے ہیں کہ ہمارا شوٹا تھوڑا سا ہچکچا ہٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں بھئی میں اس کو نہیں کر سکتا ہوں تو پھر جو ہماری کارن ہوتی ہے وہ کہتی کہ ساری لڑکیاں آگے دیکھو اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اس کا یعنی کی ریکہ کا اور شوٹا کا ہوتے ہے کس بٹ شوٹا اس چیز کو سہن نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بلی ہوتا تھا اور بلیز میں بھی ایک یہ ہی تھی تو اس لئے وہ ہٹ آتا ہے ہماری ریکہ کو اور اس لئے وہ گلتی سے گر جاتا ہے جس کے وجہ سے اس کے ہاتھوں میں بہت گندی چوٹ لگ جاتی ہے زیادہ چوٹ نہیں لگتی بٹھا اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ جاتا ہے ہمارے نرس روم میں جہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہ ہیل ہو چکا ہے پورا اور اب وہ بہت زیادہ ہورنے ہوتا ہے اور یہ چیز ہماری کارن سمجھ جاتی ہے تو اس لئے وہ اسی کے یعنی کی نرس روم میں ہی تین تین لڑکیاں لے آتی ہیں جو کی ہماری شنکا سا ہیں ٹوڑو سا ہیں اور ہماری ایچی جو ناجسو ہیں اب وہ تینوں کے ساتھ مست بلکل پیٹ کے کرتا ہے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو ہماری کارن ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ اب سمجھ آ چکا ہے اگلے سٹپ کا اور پھر ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے اس لڑکی کو میرے ساپ سے پہلے اپیسوڈ میں نہیں دکھایا گیا ہے میں شور نہیں ہوں اس بارے میں بٹ میرے ساپ سے نہیں دکھایا گیا ہے اور اگر دکھایا ہوگا تو یار پلیز ایو کر کومنٹس میں میرے کو بتانا شاید سے میری یاد آشکہ بزور ہو گئی ہے اب دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے شوٹا ہے وہ ہمارے چیفیو سے ملتا ہے اور پھر پتا چلتا ہے کہ جو ہمارے چیفیو ہے وہ بھی ہمارے شوٹا کے ساتھ کرنا چاہتی ہے بڑ جو ہمارے شوٹا ہے وہ اس کو ایک اپنے فور ہیڈ پر کس دیتا ہے اور اس کے حد بولتا ہے کہ دو بھی بچی ہے تھوڑا بڑا ہو جاؤ اس کے بعد ہم دونوں کریں گے پکا چیفیو بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے کہتے ہوئے کہ تمہیں کہ لگتا ہے کہ میں بچی ہوں یہ جتنی بھی لڑکے سکول میں ان سب سے زیادہ میچے اور میں ہوں اور پھر گصہ کرتے میں وہاں سے باگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بکھا بڑا ہو کہ جو ہے بہت زیادہ اچھی بن گیا ہوں گی اور تیر کوئن سب سے چورا لوں گی اب دیکھاتے کہ جو ہمارا شوٹا ہوتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کارین سے کہ جو اس کی سینسے یعنی کی یوزو کی ہے اس نے سکول کا ٹرانسفر لے لیا ہے اور اب شاید سے وہ ایک دو سال تک نہیں آئی گی یہ سننے کے بعد جو ہمارا شوٹا ہے اس کی گندی والی پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ اتنا گصہ ہو چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی سمیں اس سے ملنا ہے بڑا جو ہماری کارین ہے وہ اس چیز کو جو انکار کر دیتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا شوٹا ہے وہ بینہ کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں دل سے یوزو کی سینسے سے پیار کرتا تھا بڑا یہ گلت ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے سب گلت ہو رہا ہے اب اگلے دن دکھاتے ہیں کہ جو ہماری کارین ہوتی ہے وہ ہمارے شوٹا کہتی ہے کہ یہ لڑکی آج تمہارے لئے آسائن ہو رکھی ہے پھر اس لڑکی کو ہمیں دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو ہمارا شوٹا ہوتا ہے وہ فورسولی اس لڑکی کو کس دیتا ہے اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ اب جو ہمارا شوٹا ہے اس کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کو اچھے اور بورے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور بس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتا ہوں کوئی بھی لڑکی اور اس کے بعد وہ اسی لڑکی کو چوز کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے آج مونکس کری دی اور پھر آج رات کو ہی وہ اسی لڑکی کے ساتھ میک آؤٹ بھی کرتا ہے اور اب اگلے دن دکھاتے گے جو ہماری کارین ہے وہ کہتی ہے کہ ایک نیو ٹرانسور سٹوڈنٹ ہماری کلاس میں آئی ہے جو ہماری شوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ٹرانسور سٹوڈنٹ وہ بھی اس سامنے اس سال کے اس سامنے اور اب دکھاتے ہیں کہ اس لڑکی کو اٹڑیوس کرا جاتا ہے اس کا نام ہے ہوشینو شیون اور اس کو دیکھنے کے بعد جو ہماری شوٹ ہے اس کی پھٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید سے جانتا ہے اس لڑکی کو اور یہی قتم ہوتا ہے ہمارے شمات سنو ایرم یعنی کی The World's Earned Harem کی پیسود 7